کیا ہو وکیل صاحب کیس بہت پرانا ہے آنمی میرا خیال ہے کہ لیکن ماں نے اپنی آنکھوں سے سمیترا کو خون کرتے دیکھا تھا ان کی گواہی ہاں ان کی گواہی سے کیس پھر سے کھولا جا سکتا ہے اور سمیترا دیوی کو کٹیرے میں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی بھی ہوشیار وکیل اتنے لمبے پیریٹ کا سہرہ لے کر ڈاؤٹ پیدا کر سکتا ہے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ سمیترا دیوی کو صاف بچا لے گا سوری آنند جب تک کوئی پکا سبوت نہیں مل جاتا میں سمیترا دیوی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو مشورہ نہیں دوں گا مجھے مانتا کچھ نہیں ہو سکتا رو مطمہ قاتل جب مل گیا ہے تو سزا اسے ضرور ملے گی اور کیا ہوا پھر تجھو کچھ بتا بھی نہیں آئے نا ہائے میری طرف سے تمہیں توفہ اس میں کیا ہے یا مت کھولنا اپنے کم نے میں جا کر کھولنا ایسی کیا بات ہے ایسی کچھ بات ہے موسیقی 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 آج کولج میں سارا دن دکھائی نہیں تھی ہاں تھوڑی وزی تھی موسیقی میرے سوال کا کیا ہوا سوال جو میں نے فوٹو پہ لکھ کر دیا تھا فوٹو پہ کچھ لکھا تھا کیا میں نے تو کچھ نہیں پڑھا کیا لکھا تھا تو در کس کو یہ تو غلط راستہ ہے راستہ صحیح ہے موڑ غلط لے رہا رابرا نمی آگے جا کر صحیح راستے سمجھ جائے لیکن وہ تو سیدھا راستہ تھا ابھی کبھی انسان کو غلط راستے پر جانے پر مجبور ہو جانا پڑا تمہاری مجبوری کیا ہے تم سے میرے سوال کا جواب لینا ہے ہاں تم نے میرا سوال پڑھائی یا نہیں بولا نہیں ارے یہ کیا کر رہا تو میرا سوال پڑھائی یا نہیں آنان پلیز رکھو نا گاری آنان پلیز اتنی تیز نہ چلا رہا آنان مجھے در لگ دائے آنان پلیز پھانیuins آنان پیز آنان پولیز آن انٹ آور میکنی آہ تو میرا جواب جواب نیچہ اوتھرو این یا نہیں کا کہنا نیچے اوتھرو جواب اس میں ہے جواب فوتو کے پیچھے ہے سوال اچھا لگا جواب اگلی ملاقات میں کہاں جاتا شاب انہوں سے ملنے وہ تو چھٹی منا نے اپنے گھر چلا گیا شاب کب گئی کال شام کو اس کا مومہ گاڑی لے کے آیا تھا شاب موسیقی موسیقی شیخنی موسیقی 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 پلیز، آنن، تمہارا فون ہے ہلو، کیسا آنن یہاں؟ آنن، میں آنند بول رہا ہوں آنند، تم؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ اس شرک ایک ہوتل سے اچھا، کب آئے؟ آن سویرے کہاں تھیر رہے ہو؟ لیکسائٹ ہوتل جانتی ہو؟ ہاں، لیکسائٹ ہوتل، اچھا، پتا ہے اچھا، ابھی آتی ہوں، بائی آنن، جی مامی یہ وہی آنند ہے نا؟ جس نے تمہارے ساتھ سٹیج پروگرم میں حصہ لیا تھا؟ ہاں مامی، وہ شاید یہاں فوٹوگریفی کرنے آیا ہے اسی میکزین کے لیے، میں ابھی اسے مل کے آتی ہوں سنو، ہم؟ باہر ملنے کے بجائے اسے گھر میں بلا لیتے ٹھیک ہے مامی، میں اسے لے آؤں گی، بائی ایک آدمی، اس کے بارے میں تم خوش بھی نہیں جانتی اس کے ساتھ اتنا میل جول بڑھاننا ٹھیک نہیں ہے موسیقی موسیقی ارے تم اچانا کیا کیسے آگئے تم نے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا کچھ پچھلی ملاقت میں کیا جو میلے نے آیا ہوں ارے کھول کر بولو نا کیا وعدہ کیا تھا پیار تھت ہائی مامی اتنے دیر کہاں تھی وہ مامی آنن کو سورج ڈوبنے کا فوٹو کھینچنا تھا نا اس لئے دیر ہو گئی دوبا ہوا سورج دوسرے دن نکل آتا ہے لیکن گئی ہوئی عزت کبھی واپس نہیں آتی مامی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں جو کہہ رہی ہوں وہ تم اچھی طرح سمجھتی ہو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے آپ بے فکر رہی ہیں مامی میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی دل پر چوٹ پہنچے ہاں اور مامی انکل آپ سے ملنے آرہا ہے اوکی ٹھیک دوسرے جی ٹھیک دوسرے جی تم ٹھیک دوسرے جی میں دیکھتی ہوں آئی آئیے جناب کتنی دیر کردی تمہیں مامی کب سے تمہارا انتظار کر دی ہے ٹھیک دس بجے ہیں مامی آنند مامی سے تم ملی چکی ہو کالیج فنکشن میں ہاں صرف مامی نہیں میری ماں بھی ان سے مل چکی ہے کیا؟ تمہارے ماں کب؟ کہاں؟ کالیج فنکشن میں آپ کی کھچوئی تصویر دیکھتی انہوں نے اور کہہ رہی تھی کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو بہت جانے پہچانے سے لگتے ہیں آننو تم اندر جاؤ اور چائے کا بند بست کرو وال تم چائے کا بند بست کرو تب تک تمہاری ممی جان لگی کہ میں برا آدمی ہوں یا بہت برا آ تو میڈم سمیترا لوگ مجھے سمیترا دیوی کہتے ہیں مگر دیوی میں صرف اپنی ماں کو کہتا ہوں میں بھی عمر میں تمہارے ماں جیسی ہوں عمر میں ہوں گی لیکن ماں نہیں میں سمجھتے تھی تم صرف ناچتے اچھے ہو لیکن باتیں بھی نچا کر کر لیتے ہو شکریہ ویسے کرکا ناچ آپ کو کیسے لگا تم جانتے تھے میں وہاں تھی جی ہاں اس کے باوجود ایسے حرکتیں اجیہ آپ بہت بہت بیک ورڈ ہیں یہ تو اچھکن کا فیشن ہے زندگی ہے یہ تمہارا خیال ہے اس شہر میں میرا نام ہے عزت ہے میں نہیں چاہتے کہ لوگ میرے بیٹی کے بارے میں چرچہ کریں بد میں نہیں کریں یہ ہوگا چھوڑیے آپ کی بیٹی کے بارے میں چرچہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ دولد مند ہیں اور دولد بولوں کا ہر گھنا چھوٹ جاتا ہے تمہاری باتیں کرنے کا ڈھنگ مجھے بلکل پسند نہیں ضروری نہیں کہ آپ کی پسندیں سب کی پسند فرض کیجئے آپ کو بینگان کا بھرتا پسند ہے ضروری نہیں یہ مجھے بھی پسند ہو آپ کو خموش رہنا پسند ہو ہر بات چھپانا پسند ہو کسی کا خون کرنا پسند ہو مجھے نہ تو تمہاری باتیں اچھے لگیں نہ ہی تم سمجھے ارے ممی اور آنند کہاں چلے گئے وہ صاحب تو ابھی بھی باہر چلے گئے باہر چلے گئے آنند سنت آنند کیا ہوا کچھ نہیں تمہاری ممی کو میں اچھا نہیں لگا کیوں باتا نہیں اچانک بات کرتے کر تو اوپر چلی گئی تم گونچو ممی نے سوچا ہوگا کہ ہم چاہی پییں گے باتیں کریں گے اس لئے اوپر چلی گئی ہوگی سچ بات بتاؤں میں اپنے آپ کو ان کے سامنے بہت چھوٹا سمجھنے لگا اتنی دولت اتنا نام اور میں تم ان کے نام اور دولت سے بھی زیادہ بڑے ہو جانتے ہو کیوں کیونکہ ان کی بیٹی تم سے پیار کرتی ہے نامستے دادا کتے کے بٹے ملے سب کے سب آدمی مل گئے جو مجھے مجھے اکیلا لینے آیا ہے مر نہیں گئے دادا یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے پولیس نے ان لوگوں کا جینا مشکل کر دیا تھا میں تو آپ کو بھی کہتا ہوں یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ناملدی کی بات ڈٹول کو پسند آئیں ہم اسی شہل میں رہیں گے مجھے سمکلا دیوی سے چھ مہینے کی سزا کا حساب چکانا ہے ملہ ٹھوڑ کی ملہ ٹھوڑ کی پہنچہ ہزار کا پروفٹ ہوا بہت اچھا دس ہزار نادی سیوہ کردے دو اور باقی بینک میں جوا کر دو جی اچھا نمزتے میڈم سموا اچھا ہوا مل گئی یہ شورک ایسی ہے کیا ہے کہ پہلی بار کھر دیتا ہوں عورتوں کی پسند کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھے پیک کر دیجئے کیا ہوا کیا اس لئے ان کا گولی چلائی بخمان کا شکر ہے بچ گئی بچ اس لئے گئی کہ گولی ماننے کیلئے چلائیں نہیں گئی تھی کیا کسی کے دل میں جگہ بنانے کا یہ طریقہ بہت غلط اور پرانا ہے آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی کون ہے یہ لگتا ہے لگتا ہے پولیس سے بہت دارتی ہے اور کسی کو ڈرار اسی چیز سے جاتا ہے جیسے انسان کو خود ڈر لگتا ہو تمہاری بدتمیزی نے اگر مجھے تمہارے دشمن بنا دیا تو تمہارے ماں کو بہت رونا پڑے گا پیری ماں تو بہت رو چکی ہے سمیترا اب تم رو گئی مجھے